ابھی سوال و جواب کی نشست شروع ہونے والی ہے آپ حضرات اتمنان کے ساتھ بیٹھیں اور سوالات لے کر بھیجیں سوال و جواب کی نشست شروع ہونے والی ہے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم سوالات کے جواب دیں گے آپ حضرات اتمنان کے ساتھ بیٹھیں اور سوالات لے کر بھیجیں الحمدللہ وقفا وسلامنا على سید الرسول وخاتم اللنبیاء وعلا آلہی وآصحابی اللذینہم خلاصت اللہ رب اللہ ربا وخیر الخلائق بعد اللنبیاء اما آباد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وسلق ذالق علی جمعی اللنبیاء والمرسلین وعلا الملائکت المقربین وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین الیوم الدین میرے بھائیو اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ ایک سال بعد ہم آج پھر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اٹھائی سال کے بعد یہ انتیسویں سالانہ ختم نبوت کانفیس ہے جب سے اس کا آغاز ہوا تب سے لے کر آج تک یہ پہلی کانفیس ہے جو ہم حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بغیر کر رہے ہیں میرے بھائیو حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ انیس سو ستتر میں مجلس کے امیر بنے اور انیس سو تیہتر میں اس سے تین چار سال پہلے وہ مجلس کے نائب امیر تھے اس حوالے سے دیکھیں تو تقریباً امیر کی حیثیت سے تیتیس سال اور نائب امیر کی حیثیت کے پیرڈ کو بھی شامل کریں تو تقریباً چھتیس سال سہتیس سال ایسے بنتے ہیں کہ حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجلس کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا میرے بھائیو موج مسکین کی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تعلق کو وہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے اگر اس کا شمار کیا جائے تو تقریباً چالیس سال کا پیرڈ بنتا ہے کہ جو میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارا میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا واقعہ کے طور پر عز کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ پورے پاکستان کی دینی قیادت میں سے کسی عالم دین کو حضرت رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں اتنا بیان کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا جتنی اللہ تعالیٰ نے موج مسکین کو نصیب کیا اندرون ملک اور بیرون ملک حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بے شمار سفر ہوئے بھائیو میں چالیس سالہ رفاقت کی بنیاد پر بڑی جانتداری کے ساتھ عز کرتا ہوں کہ اس چالیس سال کے عرصے میں میں نے کوئی ایک کام بھی حضرت خاجہ صاحب کا سنت کے خلاف نہیں دیکھا اس پورے پیریڈ میں جانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں جب کبھی ختم نبوت کی کام کے متعلق حضرت کی خدمت میں کوئی ضرورت عرض کی حضرت نے کبھی عزر نہیں کیا اپنے ذاتی کاموں کو پسو پیش کر کے بہرحال مجلس کے کاموں میں حضرت تشریف لاتے تھے پچھلے سال کتان سفر کی پوزیشن میں نہیں تھے اور ہم نے بھی محض حضرت رحمت اللہ علیہ کی صحت کی وجہ سے ان کی کمزوری کو سامنے رکھ کر جان بوجھ کر حضرت سے یہ درخواست نہیں کی کہ حضرت تشریف لائیں لیکن جس وقت کانفیس کا پروگرام کا اعلان ہوا از خود حضرت نے فرمایا کچھ ہو جائے میں نے تو کانفیس میں شریک ہونا ہے اور آپ حضرت میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالعوب صاحب سے کہ سٹیج پر تشریف لے آئے حضرت مولانا عبدالعوب صاحب حضرت تشریف لے آئے جی اس طرح ٹھیک نہیں ہے جی میرے بھائیوں اس چالیس سال کے عرصہ میں دیانت داری کی بات اعل کرتا ہوں کہ کسی کی غیبت کرنا تو در کنار حضرت رحمت اللہ علیہ نے میں قسم اٹھاؤں تو آنس نہیں ہوگا کہ حضرت نے کسی کی غیبت سنی بھی نہیں شریعت میں خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی امتی کے خواب کی کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی شریعت کا مسئلہ ثابت ہو کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدے کی بات ثابت ہو لیکن اچھا خواب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی زیادتی کا باعث اسے ضرور قرار دیا ہے بہت تواتر کے ساتھ یہ روایت پہنچی کہ بہت سارے بزرگ العلماء نے ایسے خواب دیکھے کہ حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب کے وصال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ حضرت اگر آپ کیسے گزری تو ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کے کام کرنے کے صدقے میں بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی میری تو یہاں انتظار ہو رہی تھی میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ جماعت ختم نبوت نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی سوان عمری پر آپ کی سیرت پر مستقل ایک کتاب ساڑھے تین سو سے زائد صفحات کی لکھی ہے وہ مجلس کے مکتبے پر موجود ہے میری تمام دوستوں کی خدمت میں درخواست آئے آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجلس کوئی اشارتی ادارہ نہیں جس سے کوئی پرافر لے لاغت پر کتابیں فروغ کرتی ہے مجلس کہ جتنا پیسہ لگا اتنا واپس آ جائے میری ایک تو درخواست ہے کہ آپ دوست اس کتاب کو لے کر جائیں گے حضرت رحمت اللہ علیہ پر مہنامہ لولاک کا نمبر بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آ گیا ہے ہزار صفحے سے زائد پر وہ مشتمل ہے رات انشاءاللہ الازیز اس کی وہ نقاب کشائی ہوگی حضرت مولانا صاحب زادہ عزیز عمد صاحب حضرت مولانا صاحب زادہ خلیل عمد صاحب یہ حضرات اس کی بنقاب کشائی کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی تقسیم کا عمل ہوگا دوسری میری درخواست یہ ہے کہ جتنے حضرات علماء کرام اس اجلاس میں تشریف فرما ہے میں ان حضرات کی خدمت میں عل کرتا ہوں کہ کم از کم مہینے کا ایک جمعہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے کے بیان کے لئے وقف کریں حضرات علماء کرام اگر اس کام کا مہربانی کر کے آغاز فرما دیں سال اور پورے ملک میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے سال کے بعد آپ حضرات اپنی نظروں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑا ہے اس پر کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا اتباہ بھی نہیں کرنا پڑتا اشتہار بھی نہیں چھاپنا پڑتا صرف خطیب حضرات مہینے کا ایک جمع اس کام کے لئے وقف کریں یہ ہمارے حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی حضرت نے علماء کے نام بہت سارے خطوط بھی لکھے مہنامہ لولاق اور حق ترودہ ختم نبوت میں بھی شائع ہوئے بہت ساری جگہ سے تقاضے آ رہے تھے کہ آپ خطبہ سے یہ اپیل تو کرتے ہیں کہ مہینے کا جمعہ پڑھائیں لیکن وہ جمعہ میں کیا بیان کریں ان کی رہنمائی کے لئے کوئی کتاب بھی مرتب ہو اللہ رب العزت کی کرون رحمتے ہوں حضرت مولانا سعیدہ مسحاب جلال پری شہید اسلام کی تربت پہ انہوں نے اپنی نگرانی میں حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب جو کراچی میں مجلس کے ذمہ دار ہیں اور دوسرا مجلس تافظ ختم نبوت کے کراچی کے مبلغ حضرت مولانا قاضی احسان مسحاب دامت برکات اہم ان حضرات سے اپنی موجودگی میں کتاب مرتب کرائی اس کا نام ہے فتنہ قادیانیت کا تاقب اس میں تقریبا پندرہ خطبے جمع کر دیا گئے ہیں کہ اگر خطیب حضرات ہر مہینے کا ایک جمعہ بھی اس کام کے لئے لگائیں تو سال نہیں سوہ سال تک وہ کتاب انشاءاللہ کام دے جائے گی میری دوسری درخواد یہ ہے کہ آپ دوست وہ کتاب بھی ضرور لے کر جائیں اور وہ گیٹ پر جو مجلس کا مکتبہ ہے وہاں سے مل جائے گی اسی کے ساتھ میری درخواد یہ ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے پرانے بزرگوں کی رد قادیانت پر جو کتابیں تیں ان کو یک جا کر کے شائع کرنا شروع کیا اس وقت تک پچاس سے زیادہ حضرات علماء کرام کے چار سو سے زیادہ رسائل اور کتابیں جمع ہو گئی ہیں اور شائع ہو گئی ہے اس کی بتیس جلدیں احتصاب قادیانت کی شائع ہو گئی ہے اس موقع پر مجلس کانفیس کے شوراقہ کو یہ بطور ان کی احزاد میں نش قیمت پر مہیا کرتی ہے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے جن دوستوں کے پاس سیٹ ہیں جو کتابیں بعد میں چھپی وہ جلدیں لے کر جائیں اور جن کے پاس سیٹ نہیں ہیں وہ پورا بتیس جلدوں کا یہ سیٹ لے کر جائیں انشاءاللہ جس عالم دین کی لیبریری میں یہ بتیس جلدوں پر مشتمل کتاب لیبریری کے اندر موجود ہوگی سمجھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی لیبریری مکمل ہے ان سراتوں کے بعد مرزائی کے گھار یا بیٹک میں کلمہ یا اسلامی کلندر لگا ہونے کے بارے میں وضاعت فرمائیں میرے بھائیو درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے قانون کے اعتبار سے جو اندیس سو چوراسی میں امتنائے قادیانیت قانون منظور ہوا اس کے تحت میں کوئی قادیانی اسلام کا شاعر استعمال نہیں کر سکتا اس پر ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں لیکن عام مسلمان قانون نہ جاننے کی وجہ سے اور قادیانی اپنے سینہ زوری کی وجہ سے جان بوجھ کر قانون شکنی کرتے ہیں جہاں پر پتا چلے آپ انتظامیہ پر دباؤ ڈالے پولیس پر اور قادیانی کو قانون شکنی سے روکیں اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے پشاور میں مزائیوں نے مجلس والوں سے مناظرے کی دعوت دی ہے پشاور میں مجلس والوں نے مناظرے کی دعوت دی ہے اب قبول کرتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا یہ دوست کیا کہنا چاہتے ہیں اگر کہیں پر کہوی قادیانی انہی چھو کہے مناظرے بنا